بسم اللہ الرحمن الرحیم گوسپ انٹرٹینمنٹ فائیو یوٹیوب چینل پیر ساجد حسین شاہ کی جانب سے میرے تمام سننے والے دیکھنے والے بہن بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین و دنیا کی کامیابی اتباع شریعت میں ہے ایمان و عمل صالح پر مضبوطی سے جمع رہیں تقدیری فیصلے پر راضی رہیں اور جائز تدبیر و صحیح بھی اپنیں اور اللہ سے کامیابی کی دعا بھی کریں اور اللہ پاک کی کلام کی اوپر پختہ یقین کریں کہ اللہ پاک کی کلام کے اندر شفاہ بھی ہے کامیابی بھی ہے مشکلات کا حل بھی ہے آسانیاں بھی ہیں اور صرف اور صرف اللہ وعدہ لا شریک ہی ہے جو ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے ہم سب کی مشکلات ختم کرتا ہے اس لیے پختہ یقین ہونا چاہیے آج کا جو وظیفہ ہے آپ نے میرے تھم نیر کی اوپر پار لیا ٹائٹر بھی پار لیا کہ حس بی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ علیہ توقلتو واہو رب العرش العظیم یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اگر اسے سچے دل کے ساتھ پڑھیں گے اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس کی فضیلت کے یقین کے ساتھ کہیں گے تو یوں ہی فضیلت کے یقین کے بغیر اگر آپ کہیں گے تو کوئی فیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام غموز سے حفاظت فرمائیں گے مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ان کے سوا کوئی معبود نہیں انہی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ ہی عرش عظیم کا مالک ہے دنیا میں عمومی طور پر انسان مالی پریشانیوں میں جکرہ رہتا ہے لیکن اس کا حل بھی قرآن مجید میں ہی موجود ہے میرے بہن بھائیوں حضرت عبوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام سات مرتبہ صبح و شام سات مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا لہ توقع 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 رب العرش العظیم سچے دل سے کہے گا یعنی فضیرت کے یقین کے ساتھ کہے گا یا یوں ہی فضیرت کے یقین کے بغیر کہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کے تمام غموں سے حفاظت فرمائیں گے مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ان کے سوا کوئی معبود نہیں انہی میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کے مالک ہے سورہ الرحمان کی تلاوت کرنے سے نہ صرف آپ کے رزق میں کچھ شادگی ہوتی ہے بلکہ کرزوں سے بھی نجات مر سکتی ہے اسی طرح اور کیا کچھ فوائد ہیں وہ کچھ یوں ہے سواب کے علاوہ رزق کی فراخی کے لیے ہر روز نمازِ عشاء کے بعد تین بار سورہ الرحمان پڑھیں اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ بلا ناغہ پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی رزق میں کمی واقعہ نہ ہوگی غربہ تنگ دستی اور افلاس دور کرنے کے لیے ہر جمعہ کو نمازِ عشاء پڑھ کر مسلح پر بیٹھے اور اول و آخر گیارہ بار درود پاک پڑھیں درمیان میں دس مرتبہ سورہ الرحمان پڑھیں پھر رب تعالیٰ سے دعا مانگیں اور کسی سے بات چیت نہ کریں حق تعالیٰ نے چاہتے چاند ہی دنوں میں اس پر خدا کا بے انتہا انام و اکرام ہو جائے گا باوضوح حالت میں سات مرتبہ سورہ الرحمان شریف پڑھ کر اپنی دکان کے مال پر دم کریں اللہ تعالیٰ نے چاہا تو دکان خوب چلے گی کاروبار پر دم کریں تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا اور گاک وافر مقدار میں ہوں گے کاروبار میں برکتیں ہوں گی ہر قسم کی کامیابی کے لئے آپ اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی اور آپ نے جس کسی پر بہت زیادہ قرض واجب الادہ ہو اور وہ قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد اول گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں پھر گیارہ بار سورہ الرحمان پڑھیں پڑھنے کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں حق تعالیٰ نے چاہا تو غیب سے قرض کی ادائیگی کا سمان پیدا ہو جائے گا میرے بہن بھائیوں اور پریشانی جاتی رہے گی دکان میں خیر و برکت کے اصور کے لئے ہر روز دکان کھولنے کے بعد باوضو حالت میں اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پڑھیں پھر دو بار سورہ الرحمان کا ورد کریں اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ درود پڑھیں اور دکان کے چاروں طرف کونوں میں پھونک دیں اپنے بزنس والی جگہ پر چھو چاروں طرف جو ابھی آپ کا کاروبار ہے اس کے چاروں سیڈوں کی اوپر آپ پھونک دیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں خیر و برکت پیدا ہو جائے گی آپ کے گھر میں خیر و برکت ہو گی غربت و افلاس کے خاتمے کے لئے سورہ الرحمان کا پڑھنا انتہائی فیدہ مند ہے جو شخص غربت و افلاس کا شکار ہو اسے چاہیے کہ وہ ہر روز فجر کی نماز کے بار ایک مرتبہ سورہ الرحمان پڑھے پردہ غیب سے ایسا سامان پیدا ہوگا کہ اس کی مالی پریشانیاں خوشحالی میں بدل جاتی ہیں جائیں گی گھر کی حالات ٹھیک ہو جائیں گے مال و دولت کی ریر پیل ہو جائے گی لیکن اس مقصد کے لئے بلا ناغہ سورہ الرحمان کا ویڈ کرنا ہی مطلوب ہے مقصد کو پورا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہیں ہاتھ اٹھا لیں یا بارِ تعالی ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے آتا فرما بارِ اللہ گناہگار ہے بد کردار ہے خطاکار ہے معافی کے طلبگار ہے معاف کر بارِ اللہ اس وظیفے کے اندر کوئی بھی غلطی کتائی ہو گئی ہو پڑھنے میں الفاظ پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو بارِ اللہ معاف کر دینا نیک مقصد کے لئے پڑھنے مقصد پورا کر دینا بارِ اللہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا بارِ اللہ بیٹی بیٹوں کا نصیب اچھے کر ان کے گھر آباد کر رشتے کر بے اولادوں کو اولادہ تا فرما بارِ اللہ میری دعا منظور کر آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کر آمین گوسپ انٹرٹینمنٹ 5 یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں شیئر کریں ساتھ کہہ جاری ہے پھر ساتھ سان شاہ کے جانب سے اسلام علیکم